ہمارے پاس علی بھئی پلاسٹک کی ہے سٹیل کی ہے اور کلر بارڈی میں ہر قسم کی ہر ریج میں ہر پرائیس میں اور ہر ویڈ میں مشین تیار ہوتی ہے ان بریک ابل پلاسٹک ہے وہ آپ کو تھوڑے کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مقفل اپنی پاور کے ساتھ کرنا ہے اس کو لگا رہا ہوں انشاءاللہ ٹوٹے گی نہیں ہمارا دعوید ہے چھے ہزار ساٹھے چھے ہزار اور سات ہزار اس میں فرق ہی ہوگا اس کے اندر ایک فل پلاسٹک پیور ہوگا ایک ریگلر ہوگا اور ایک نیچرل ہوگا اس کے اندر کپر کی موٹر لگی ہوئی ہے اچھے کپر کی موٹر کی گرنٹی ہے ہماری موٹر کی گرنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پر 15 منٹ پر آن کرنا ہے اور اس کو ہم نے ٹووے پر چلا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ مشین چل رہی ہے اس کی بلکل بھی چلنے کی آواد نہیں آرہی ہے دیکھیں ابھی آپ کو دونوں سائیڈ پر جانا وان وی اور ٹو پر جانا موون کر کے دکھائے گی اچھے یہ لیفٹ سائیڈ پر چل رہی ہے کچھ ٹائم میں جانا جب اس کے پوائنٹ چینج ہوگے یہ رائیڈ بھی ہوگی ہماری دیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسلام علیکم ناظرین ایج کے ٹی فرمیشن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی حیدر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں گجرہ والا کی ایک ایسی فیکٹری کا آپ کو وزیٹ کروانے جا رہے ہیں جہاں سے ڈرائر اور واشنگ مشینز کی وسیع رینج آپ کو ملنے جا رہی ہے ہر طرح کے سائز میں آپ کو یہاں سے ورائٹی مل جائے گی ہر طرح کی پرائس رینج میں آپ کو ورائٹی مل جائے گی تو چلے اس فیکٹری کورنر جناب شاکر بھائی صاحب کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے باقی کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب کیا علی بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ صاحب آپ سے طرف سے ٹھیک ہے یہ بالکل اللہ کرم ہے سب طرح خیریت ہے سب سے پہلے تمہارے دیکھنے والوں ہمارے بھائیوں کو ہماری بینوں کو یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس اس وقت کون کون سی ورائٹی ہے اس فیکٹری میں کیا کیا چیزیں تیار ہو رہی ہیں ہمارے پاس علی بھائی پلاسٹک کی ہے سٹیل کی ہے اور کلر بارڈی میں ہر قسم کی ہر ریج میں ہر پرائس میں اور ہر ویڈ میں مشین تیار ہوتی ہے واشیو مشین بھی ہوں گی ڈرائر بھی ہوں گی جی بالکل اس میں لو پرائز بھی ہے ہائی پرائز بھی ہے اس میں جیسی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوگی اس طرح کہ ہمارے پاس جانا وہ چیز تو مل جائے گی مطلب کہ جیسی کسٹمر اور ہمارے ویور ڈیمانڈ کریں گے ویسے چیز آپ گھر پنچا دیں گے یہ بلکل ہوم ڈیلیوری کا ہمارے پاس پورا جو ہے اس کا ڈیلیوری کا پراسس ہمارے پاس پورا موجود ہے پورے پاکستان میں ڈیلیوری بلکل کراچی سے لاہور تک پشاول تک ہمارا جو آر ایڈی پاکستان میں کام چل رہا ہے میرے حال میں پہلے ریڈی گاز کرتے ہیں باقی کی باتیں ساتھ میں کرتے رہیں سب سے پہلے کون سے مشین دکھا ہم لو پرائز میں پلاسٹک مشین دکھاتے ہیں واشنگ مشین ہوگی بلکل واشنگ مشین ہوگی سب سے پہلے یہ باری سے پچھر دیکھیں یہ ستر سیسی پونڈز کا ویٹ ہوگا اس کے در ستر سیسی پونڈز پانی پڑے گا اس کے بعد یہ نارمر رینج میں ہماری مشینہ پڑے گا سب سے پہلے یہ دیکھیں اندر سے آپ دکھائیں یہ سیسی سیسی پونڈز کا پانی پڑے گا اس کے در پانی سے چھے سوٹ اور آم سے واش ہو جائیں گی اس کے در کپر کی موٹر لگی ہوئی ہے اچھا کپر کی موٹر کی گرنٹی ہے وانیئر کی موٹر کی گرنٹی ہوتی ہے کسٹمر کی ڈمانڈ پر ہم پلاسٹک میں کپر بھی یوز کرتے ہیں سلور بھی یوز کرتے ہیں اگر سلور کی واشنگ مشین موٹر کی لگائیں گے اٹھ ہزار روے میں مل جائیں گے اٹھ ہزار روے میں مل جائیں گے اس کی پرائز کیا ملے گی کپر میں یہ کپر میں نو ہزارisia میں ملے گی سلور میں وہ آٹھ ہزارز how пальمز سلور میں آٹھ ہزار روے کی مل جائیں گے کپر میں یہ مشین آپ کو نو ہزاربراہ کی ملے گی کپر بن ج nessa در پچک ہائیں گے پیکنی اپورٹ پلاسٹک یہ چیز آتی ہے جو پانی پڑے گا زیر ہزارز روے میں Carbon پنڈ پنٹ تک پڑے گا ٹھیک ہے سو لیٹر کہہ لیں ہیں سو پونٹ کہہ لیں ہیں یہ اس کے اندر جو ٹپ لگا ہوا ہے جی جی فل سائز میں یہ باہر اس کا دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ڈکن ہے اچھا یہ اس کے کپڑے اندر واش ہوتے لازر رہیں گے بڑا خوبصور سا بنا ہے جی بالکل یہ بالکل پیور پلاسٹیک ہے ٹھیک ہے اس کی ریج ہماری جو وہ تیرہ ہزار بے کپر میں اور سلور میں بارہ ہزار ہے اچھا بارہ ہزار اور تیرہ ہزار بے ملے گی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یہ بھی ٹرانسپیرنٹ ڈکن ہے اچھا اس کے جانا اس سے ہزار بے ریٹ کم ہے کم ہے جی بالکل وہ بلکل پیور میں ہے یہ بھی پیور میں ہے لیکن اس میں تھوڑا سا جانا ہم نے کسٹمر کی ریمانڈ بے جانا ہم نے لو پرائز میں رکھا ہوا ہے اچھا یہ چیز ہے یہ بھی بالکل سیم اسی طرح ہے ویٹ وغیرہ ہر چیز وہ ہی ہے لیکن اس میں میٹیرل تھوڑا سا جانا وہ اس کی کوالٹی تھوڑی کام ہے اچھا اس کے بارے میں ویورز کو بتاتے جائے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بان وے اور ٹو وے اس کا کیا مطلب ہے جی مشین آپ نے جب بھی اپریٹ کرنی ہے اس کو ہم نے فیفتین منٹس پہ ٹائمر اس کو رکھ دیا ہے جی جی اور اس کے بعد اس کو ہم نے چلانا ہمیشہ ٹو وے پہ ٹھیک ہے ٹو وے پہ رکھیں گے تو یہ دونوں سائیڈ پہ جانا مشین آپریٹ کرے گی ٹھیک ہے جو اس کی موٹر ہے نا وان وے اور ٹو وے دونوں سائیڈ پہ چلے گی اگر اس کو ہم ایسے وان وے پہ رکھیں گے تو ایک سائیڈ موٹر پہ چلتی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ کچھ ہی ٹائم میں جانا یہ برن ہو جائے گی اچھا تو اس کو میشہ جو ہے جب بھی جو ہے نا لیڈیز ہماری بہنیں سننے والی جو بھی ہے نا جب بھی اس کو چلائیں گے اس کو ٹو وے میں چلائیں تو ان کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے ٹو سائیڈ دونوں میں یہ سلے گی اگر وان سائیڈ پہ چلائیں گے تو یہ موٹریز کی جلدی جو خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کلیم جو ہے نا مالی مشکل ہو جائے گی ایک سال کی آہ موٹر کی ماری وان ایئر گرنٹی اگر پانی پڑ جائے گا کسی طریقے سے اس کو پانی دوتے ہوئے میں یا صاف کرتے ہوئے یا بارش کا پانی لگے وہ ہماری گرنٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر بائی چانس جو پیچھے سے جو ہے ٹو ٹونٹی وولڈ کم ہو جاتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد برن ہو جاتی ہے وہ ہماری جو ہے وان ایئر موٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر نیکس دکھائیں تو اس کے بعد یہ چیز ہے یہ فائبر بارڈی میں ہے اچھا فائبر بارڈی میں ہے یہ ڈرائر مشین ہے اچھا یہ ڈرائر میں آجا ہے یہ ہو جاتے ہیں اور یہ سننے والے جو میرے ناظرین ہیں جو بہن بھائی ہیں ہمارے وہ یہ چیز کو دیکھیں کہ جب بھی جو اینا کپڑے اس کے ادھر ڈالنے آنا یہ ڈکن اوپر لازمی لگانا ہے اگر یہ نہیں لگائیں گے کپڑے ہلکے ہو جائیں گے وہ جب ہلکے ہوگا وہ باہر نکلیں گے ٹھیک ہے اور یہ سائیڈ پہ جو اینا موٹر کی سائیڈ پہ پھاس جائیں گے اچھا اس کی وجہ سے جسے وہ موٹر جو اینا لوڈ لے گی اور وہ جل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جسے بھی آپ چیز کریتے یہ ڈکن اوپر لازمی ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو اس میں موٹر جو اینا اس کا آپ کو جلنے کا مسئل آئے گا یہ دیکھیں یہ سیفٹی کے لیمیں ایک دو اور یہ تین کور رکھے ہوئے ہیں یہ تینوں کور آپ یوز کریں تو انشاءاللہ یہ مشین آپ کی جو اینا کبھی بھی خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے پرائز اس کی یہ آپ کو مل جائے گی ساڑھے آٹھ ہزار میں اچھا ساڑھے آٹھ ہزار بڈی ہے اس کو آپ اینٹ مار رہے ہیں تھوڑا مار رہے ہیں کسی بھی چیز سے یہ ٹوٹے گی نہیں یہ مارا دعوی ہے اچھا بلکل اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو ایکسپریمنٹ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہوگا ایکسپریمنٹ کر کے جائیں گے ٹھیک ہے اگلی فریائٹی اگر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے اسٹیل میں اچھا میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ساڑھے بارہ دار میں اچھا سٹیل میں آجاتی ہے یہ گرانٹی کارڈ ہے فیکٹی کا اچھا یہ کیا چیز ہوتا آپ نے ٹوکری کیوں رکھی ہو یہ اچھا آپ نے ٹوکری ہم دیتے ہیں کسٹمر کو گفٹ کے لئے دیتے ہیں اچھا گفٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں فل سٹیل بارڈی ہے اس کے در ہمارے یہ دیکھیں مینشن اوپر ہوا ہے ون ایئر موٹر ورانٹی یہ ہمارے ہر مشین کے در گرانٹی کارڈ موجود ہوگا اس کے پر ہماری پراسس سارا لکھا ہوگا ہے کہ یہ مشین استعمال کرنے کا یہ دیکھیں پورا طریقہ کسٹمر کے لئے ہم نے لکھا ہوگا ہے آپ یہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے اس کو پڑھیں اس طریقے سے مشین چلائیں انچہ اللہ کہ مشین کبھی بھی خراب نہیں کبھی بھی نہیں خراب ہوگی ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دیکھیں مشین کے اندر کلوز کریں اس کو درہا یہ دیکھیں اس کے اندر دو قسم کا ٹپ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جوڑ والا ٹپ استعمال ہوتا ہے اور یہ ساتھ ایک دوسری چیز بڑھی ہے اچھا اگری مشین یہ دیکھیں جی یہ یہ ہمارے ناظرین یہ دیکھیں یہ بغیر جوڑ کے ڈرم ہے یہ بیس انگی کہہ رہی ہے اس کی اور یہ جو پیچھے والا ہے اس کی جو اینا ساٹھ ایٹھا رہا انچہ ہے یہ دو انچ سے زیادہ ہوتا ہے اس میں پانی بھی تھوڑا زیادہ پڑے گا اور یہ فل نان میکنٹ ہے اچھا اس کو آپ کو اپریڈ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پرش اس کو جو اینا فیفٹین منٹ پر آن کرنا ہے اور اس کو ہم نے ٹو وے پر چلا دینا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ مشین چل رہی ہے اس کی بلکل بھی جو اینا چلنے کی آواز نہیں آ رہی ہے دیکھیں اب یہ آپ کو دونوں سائٹ پر جو اینا وان وی اور ٹو وے جو اینا موون کر کے دکھائے گی اچھا یہ لیفٹ سائٹ پر چل رہی ہے کچھ ٹائم میں جو جانا جب اس کے پوائنٹ چینج ہو گئے یہ رائٹ بھی ہو گئی آپ ایسے چلنے ہیں اس کو کچھ سیکنٹ بعد ہی ہے جانا ٹو وے پر چلی جائے گی اگر اس کو بان وی پر رکھیں گے اس سائٹ پر رکھیں گے تو یہ کبھی بھی دوسری سائٹ پر موون نہیں کرے گی تو وہ ہمارے کسٹمر کے لیے جانا پرشانی ہوگی وہ بولے گا یار یہ ایک سائٹ پر چل رہی ہے اچھا تو یہ جلدی خراب ہو جائے گی اس کو یہ دوسری سائٹ پر جانا موون کرنے لگی ہے یہ دیکھیں یہ دوسری سائٹ پر جانا موون کر رہی ہے جے جی ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ مشین کریں گے پریٹ انشاءاللہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اچھا سر ان کی اگر پرائس کی بات کریں تو پرائس رینج کیا ملنے جا رہی ہے یہ پرائیس رینج اس کی سٹیل میں جو ہی 11 ہر ہے 12 ہر ہے 13 ہر ہے 14 ہر اور 15 ہر ہے اس میں ڈیفرنس کیا ہوگا باڈی کا ڈیفرنس ہوگا اندر تپ کا ڈیفرنس ہوگا اس کے اندر جو یہ سٹیل کا روتر ہا ہے جو اچھی رینج ملنے جو اس میں پیتل کا روتر جواڑ ہوگا اور اس میں موٹر کا بھی ڈیفرنس ہوگا یہ جو کسٹمر ہم نے ڈیمانڈ کریں گا اس حساب سے جو ہے اس کو بنا کر دیں گے ٹھیک ہے پیس ہی تیار کر کے دے دیں گے جی بلکل آن لائن ہمیں آن لائن ہمیں آن لائن ہمیں آن لائن پیمٹ کریں ہمارے پاس جیز کی سہولت ہے بینک اکاؤنٹس بھی ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ چاہیں گے اس میں آپ مجھے جو ہے نا جیسے بیورٹ کو بہتر لگے جیسے ان کو جس شیئر میں آپ پولیں گے اس شیئر میں جو نا ہماری ڈلیوری مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا شکر پہ یہ چھوٹی سی نیو جیک مشینہ در آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ بھی بی بی واش اس کو بولتے ہیں یہ ہوم ڈلیوری جو آن گھروں کے لیے بہت اچھی ہے جو مطلب سمال اپارٹسمنٹ پہ رہتے ہیں سمال گھروں میں رہتے ہیں یہ رینڈ پہ رہتے ہیں یہ ان کے لیے بہت بیس چیز ہے اس کے اندر یہ دکھیں اس کے اندر دو سے تین سوٹ یہ بھی ایزلی واش ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی جو اس کے اندر جو موٹر بڑی مشین میں یوز ہوتی ہے اس کی بھی برنٹی ہے اس کی ہر چیز کی ہماری موٹر کی ڈرائر کی ہر چیز کی وانیر ورنٹی ہا رہی ہے جو چیز بھی آپ سے پرچیز کریں گے اس کی وانیر ورنٹی ہوگی اس کے بعد اگر آگے آئے تو یہ ایک ریڈ میں ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اندر یہ پیچھے جو آپ نے دیکھی ہے یہ سٹیل میں دیکھی ہے اس کے بعد آپ کو کلر میں دکھاتے ہیں یہ کلر میں مل جائے گے آپ کو اس میں تین چار کلر ہیں ڈیفرینٹ قسم کے ٹپ جو ان کے اندر وہی سیم ہے جیس موٹریں بھی وہی یوز ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم نے پرنٹیٹ کروایا ہے ان کی کوئی پرائز کا فرق ہے جی بالکل اسٹیل کی جو بھی مشین ہوگی نا وہ کلر بارڈی سے ہزار پر مہنگی ہوگی اس کا ہزار سے بارہ سوڑ پر کا ڈیفرنس ہوگا ہزار سے بارہ سوڑ کا ڈیفرنس آئے گا اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے اندر موٹر کون سی لگ گیا اس کے اندر موٹر کاپر کی یوز ہے اگر آپ سلور بولیں گے وہ بھی مل جائے گی لیکن ہم ریگل مل جائے گی ساڑھے دس ہزار میں اس کے بعد ساڑھے گیارہ ساڑھے بیارہ ساڑھے بارہ ساڑھے تیرہ ہزار تک یہ ملے گی اس میں بھی وہی چیز ہوگی جو سٹیل میں ہوگی نا چادر اور ویٹ اور گیج جانا تینوں چیزیں جو نا ہم شکر بھی یہ جو پیچھے ہمیں پیکنگ میں نظر آ رہی ہیں اس طرح پیکر کیا بیجتے ہیں جی بلکل مشین ہے یہ آپ کو ہم نے اپن دکھائی ہیں پیکنگ میں جو نا یہ ماری شالی مار کی پیکنگ ہے اس میں ایشیا ہیں باہ کے چیے بھی ہے امارے پاس ڈفرینٹ برینڈز ہیں جو ہم نے استعمال کر رہے ہیں سپر پیلا بھی ہے بالکل ہمارے پاس دس سے باہنا ڈفرینٹ برینڈ پرینڈ پوکہ پاس بیا ہے muy guys بطور پاکستان میں جو نہیں اس کی سپلائی دیتے ہیں فیکٹری ایک ہی ہے material بھیہ کیے لیکن ہمارے جو دکاندار ہیں جی 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 ان کی seç新ی ان کو نام سی لگتی ہیں اچھے اگر آپ کوئی دکاندار حضرات کیا زیادہ بلک سے مال� discrimination تو ان کو کوئی مزید ڈسکاؤنٹ ہو جی بلکل جو ہمارے جو دکان در حضرات ہوگی نا ان کو سیل بھی ایسے اگر ان کی پیس کی جو اینا تعداد زیادہ ہوگی جی ان کو جو اینا ٹین سے ٹونٹی پرسنٹ زیادہ دیں گے اچھا مزید ڈسکاؤنٹ میں جی بلکل اس میں جو ہماری ورائیٹی زیادہ ہوگی تو ہم اس کو ڈسکاؤنٹ بھی زیادہ دیں گے اچھا اس طرف اگر آ جائے تو یہ آپ نے کوئی سیمپل رکھے تھے ان کے بارے میں بھی اکاہ کرتے ہیں یہ جو ہے ناظرین ہمارے جو نا اس میں ایسے آپ کو سٹیل میں اور چادر میں دکھایا ہے نا واشنگ مشین اسی طرح سیم جو نا ہمارے پاس یہ ڈرائئر مشین ہے اچھا ڈرائئر بھی ہیں اس میں ہاں جی بلکل یہ کلر میں ہے یہ تین کلر مارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوگی وہ بھی کلر مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے اندر سٹیل کا جو ہم نے ڈرائئر یوز کیا ہوا ہے یہ ریگولر سائز اس کے علاوہ اس کے اندر گیارہ انچ اور بارہ انچ بھی ہے وہ بڑے سائز میں وہ بھی مل جائے گا اچھا لیکن زیادہ جو ہم ریگولر اس کو یوز کرتے ہیں دس انچ کو کیونکہ اس کے اندر جانا کپڑے جانا آسانی سے جانا وہ ڈرائئر ہو جاتے ہیں یہ ہم نے ٹائٹ اس لئے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے اندر کپڑے ڈالیں ٹھیک ہے تو یہ آسان باہر نہیں لگا یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے تاکہ کپڑے جانا باہر نہ نکلیں ٹھیک اور جب بھی میری بہن کوئی بھی سسٹر یوز کرے اس کو اس کے اوپر جانا یہ ڈکل لازمی دے اگر نہیں دیں گے تو آپ کو اس کو استعمال کرنے میں پریشانی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے بلکل ایسی ہے اگر پرائز کی ان کی بات کریں ان ڈرائرز کی تو کیا ملنے جاتا ہے یہ ڈرائرز وہ یہ آٹھ زار سے نو زار کے درمیان ہے ٹھیک ہے انہوں کے ہنڈرڈ ہنڈرڈ کلر کوٹنگ کا ڈیفرنس ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ سٹیل میں بھی ہے سٹیل جو ہے وہ ہزار پہ سے جو انا مہنگی ہے وہ نو زار میں رین میں ہے اور یہ آٹھ زار کی رین میں ہے اچھا آپ نے یہ چھوٹی مشین کے میرے خیال میں قیمت نہیں بتایا اس کے قیمت کیا ہونے جانے یہ چھے زار اس میں تین پرائز ہیں چھے زار ساٹھے چھے زار اور ساتھ زار اس میں فرق ہی ہوگا اس کے اندر ایک فل پلاسٹک پیور ہوگا ایک ریگلر ہوگا اور ایک نیچرل ہوگا اچھا یہ جو ابھی آپ نے سیمپل کے رئے رکھی ہوئی یہ فل پیور ہے نہیں یہ ساتھ زار میں ہے اچھا یہ ساتھ ہاں اس کے اندر کم پرائز میں بھی ہے ایک ساڑھے چھے میں اور ایک چھے میں ہے ٹھیک ہے جو ہمیں وہ کسٹمر بولے گا ہم اس کو دے دیں گے ہمارے پاس ہر قسم کی مطلب کسٹمر کہتا ہمیں اتنے ریڈ میں مشین چاہیے وہ ہم سے مل جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کسٹمر جو ہے کیسے جو ہے مطلب پیسے اکٹے کرتے ہیں جو آلات جا رہے ہیں اس حساب سے آپ ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں بلکل ہر چیز میں ڈسکاؤنٹ دیں گے جو جس چیئر میں آپ کو چاہیے ہمیں وہ جانا ہے ہمارے پاس ہر طریقے کی جانا ڈیلیوری سرویس موجود ہے اچھا شاکر بھائی مجھے یہ گول سی یہ واشن مشین ہزار آجے واشن مشین یہ بھی ڈرائی رکیا چاہیے یہ بھی ڈرائیر مشین ہے اچھا یہ بھی انکمپلیٹ ہے یہ تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی آپ تیار کر رہے ہیں جو ڈرائیر ہماری جو سٹیل کے اندر اور کلر کے اندر یوز ہوتی ہے وہ ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں یہ آتی ہے کم پرائز میں یہ ہمیں ساڑھے چھے ہزار میں مل جائے گی آپ کو صرف ساڑھے چھے ہزار میں جی بلکل کاپر وائنڈنگ میں ساڑھے چھے ہزار میں یہ بھی باڈی جو ان بریک ایبل ہے ٹھیک ہے جو جو کام سٹیل کی ٹرائر یا چادر کی ٹرائر کرے گی یہ بھی وہی کام کرے گی بلکل یہ کچن سائد ہے واش روم سائد ہے جس کو ایزیلی آپ رکھے کدھر مردی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ناظرین آپ کی سکرین پر شاکر بھائی کا کانٹیک نمبر اور ڈریس چاہ رہا ہوگا اگر آپ یہاں پر فیزیکلی ویزر کرنا چاہتے ہیں تو فیزیکلی یہاں پر آ کر بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنا آن لائن آرڈر بھی آپ ان سے بک کروا سکتے ہیں پورے پاکستان میں یہ ہوم ڈیلیوری کی سہولت دے رہے ہیں مطلب کہ آپ گھر بیٹھے ان سے مال مکواہ سکتے ہیں تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل ایچ کے انفرمیشن ٹی وی کے ساتھ جڑھے رہے تھا کہ آپ کو ڈیلی کی ویڈیوز ملتی رہے ملتے ہیں کسی نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان